ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رانگ میں کھو گئے ہیں ہم تو کھو گئے ہیں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا یا پھول کو دیکھتے تھے نا خوبصورت کو تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں یار بڑا خوبصورت پھول لیکن قرمان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَسْلُمُ خَالِقِ قربان جائی ہو کہ ڈس ہونے جنس بنایا ہے ہم بڑی دور نکل گئے ہیں ہم بڑی دور نکل گئے ہیں بڑی دور نکل گئے ہیں میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ بغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں جو باتیں چال رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دھوکتا ہے کیونکہ بزرد وقت نہیں رہا آپ کسی کو کہیں مارکہ نہیں ہے کسی کو کہیں مثلاً اگر گرمی ہیں تو خربوزہ ٹھیک ہے جو سرزدیاں آج کل تو کینوں مثلاً کسی بندے نے کینوں کھولا ہے نا وہ کھول کے نہ ایک کھا کے نہ دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے بھئی ایک کھال ہے بڑا بیٹھا دل میں آتا ہے یہ ہر کس دن کو وہ بھی تو ملے جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پر جس نے میٹھا کر دیا ہے بھئی کینوں آپ ہودی میٹھا ہو گیا کیسے ہودی میٹھا ہو گیا نہیں بھئی کسی نے کیا ہے اس کو علماء میں کیونکہ ناموں سے اگاہ نہیں بھئی میٹھا ہونا کنوں کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں میٹھے نہیں بھئی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کوئی ہے اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے ہیں اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے ہیں نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پیکا کر رہا ہے اور وہ کوئی نہیں ہے اسی ذات کا نام ہے اللہ لیکن دکھ یہ ہے گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں گرمیوں میں مام کھا جاتے ہیں سردیوں میں ہم کینوں بھی کھا جاتے لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے